چھپ کر کے نہیں بیڑیاں نکال کر ڈوپیاں چھپا کر سیکولر بن کر کے ان کی بھی جائے ان کی بھی جائے یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا غلامی کا حق کیا ہوتا ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے نبی سے ہو جو بے گانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے حضرت انس بن نزہر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزوں صحابی رسول ہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے بہت عشق کرتے تھے لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں حضور ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے رازدار رسول بھی ہیں ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزہر کے گھر میں حضور نے فرمایا انس پڑھ کر کے سناو کیا ہے خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے حضور نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت انس نے سمال لیا اور اس کے بعد حضور گھر سے جب نکلے انس بن نزہر کی بیوی اندر سے باہر آئی جو بہت محبت کرتے تھے حضرت انس جس بیوی سے بیوی نے آ کر پوچھا انس کیا تھا خط میں کس چیز کا خط آیا ہے آپ نے کہا خبردار میری محبت خونی جگہ پر حضور کا راز ہے یہ حضور کا راز ہے یہ میں نہیں بتا سکتا بیوی نے کہا مجھ سے تم حد درجہ عشق کرتے ہو کیا یہ بات نہیں کہہ سکتے کہا ہرگز نہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں یہ ایمان ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بیوی نے کہا کوئی بات نہیں میں نے سن لیا اندر سے میں نے سن لیا خط میں کیا کیا لکھا ہے مکہ میں جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے ساری خبریں آ گئی ہیں اتنی بات تھی کہ حضرت انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی گردن پکڑ لی جو ان کی محبوبہ ہے کہا قسم خدا کی اس وقت تک گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آ جائے راز کو تُو نے سنا کیسے اور گردن پکڑ کر کی حضور تک لیا ہے حضور احباد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا ہے حرض کی آقا آپ نے حکم دیا تھا آپ کے راز کی حفاظت لیکن میری بیوی دیوار کے پیچھے سے سن چکی تھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ کے راز افشا کرنے کے جرم میں میں اللہ کا عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں اس جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤ آقا گردن پکڑ کر گلائے حکم ہو تو یہیں ختم کر دو یہ راز ختم ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انس وہ بھی میری صحابیہ ہے جیسے تیرے پاس راز محفوظ ہے ویسے اس کے پاس بھی محفوظ ہے اور گردن سے ہاتھ اٹھایا اور مذکرا کر کہا میری محبوبہ بعد میں آمینہ کا لال پہلے نمبر ہے ایمان کا یہ درجہ ہے ایمان کا یہ درجہ ہے ساری زندگی کے معاملات بعد میں جس کو اقبال کہتا ہے آبرو ایمان زنام مصطفیہ ہم سب کی عزت آبرو مصطفیہ کے نام سے ہے ہرچے دری دنیا باد مصطفیہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیہ کے بعد ہے حضور کے بعد ہے آج ان حالات میں ہے